سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باخبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کہ یہ صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں بیورو چیف نائنٹی ٹو نیوز اسلام آباد سینئر تجزیہ کار خابر گمن صاحب بہت شکریہ گمن صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر کارسپونڈر نائنٹی ٹو نیوز تجزیہ کار اداروں کے اندر کیا اچھا ہے کیا برا ہے بڑی گہری نظر ہے ان کی ان سب معاملات پر سویل اقبال بٹی صاحب بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کے وقت کا آپ دونوں شخصیات سے گفتگو کریں گے لیکن شائکینے کرکٹ کے لیے بلکس اس پاکستانی شائکینے کرکٹ کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے جو خبر آئی ہے کہ تیسرے ونڈے میں بھی نیوز لینڈ نے پاکستان کو شکست دے دی ہے اور پاکستان کی بیٹنگ لائن مکمل طور پر فلاپ ہوئی چوہتر رنس پر ساری ٹیم دھیر ہو گئی ہے بہت بڑا سوال ہے کہ آئی سی سی چیمپین ٹروفی کے چیمپینز کیونز کے دیس میں دھیر کیوں ہو رہے ہیں کیا کلائمیٹ کا اثر ہے یا پھر کوئی اور بات ہے خیر پروگرام کی پہلی خبر کی جانبی بڑھتے ہیں جی آہ آلہ عدالتوں کا دائرہ اکار جو ہے وہ آہ فاتح تک اب بڑھا دیا گیا ہے قومی اسیمبلی میں بل منظور کر لیا گیا ہے لیکن گھومن صاحب آہ جو رول ہے جی جو آئی فے کا مولانا فضل الرحمن کا پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کیا مولانا صاحب کو ایک ایکسکیوز مل گیا کہ آخری تین چار مہینے وہ اپوزیشن کر سکیں آہ بہت ش شکریہ فیصل آپ اسٹوری پہ جانے سے پہلے تھوڑا سو ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ آج دو تین اور جو اہم ڈیولمنٹ ہونے جا رہی ہیں ایک تو سہل جو شازے قتل کیس ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ ریجسٹری جو ہے سندھ کے اندر وہ کیس ٹیک اپ کری ہے وہاں پہ سیول سوسائٹی نے پٹیشن موو کی کی ہوئی ہے میرے خیال میں وہ ایک بہت اہمیت کا حاملہ جنکہ جس طرح قصور کا واقعہ ہوا وہاں پہ اس کے بیک گرونڈ میں اگر دیکھیں ہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو طاقتور طبقہ ہے وہ آرام سے نکل جاتا ہے تو اس حوالے سے اس بیک گرونڈ میں میرے خیال میں وہ کیس بڑی اہمیت کا حامل ہے باقی بلوچستان میں وہ بھی ہم سٹوری آج چیف منیسٹر کا وہاں پہ الیکشن ہے میں جب سویل یہ کیس یہ دیکھتا ہوں یوں یہ جو کل ہماری پارلیمنٹ کے اندر سپریم کورٹ کے دائرہ کار اور پشاور ہائی کورٹ کے دائرہ کار کو فاتھا کی تک اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے ایک تو ایک بہت اچھی ڈیویلیمنٹ ہے اس حوالے سے کہ سو سالہ پرانا وہاں پہ جو فرنٹیر آہ کرائم ریگولیشن رول وہ جو آہ انگریزوں کے دور حکومت کی طرف تب سے وہاں پہ راجتہ اس کو ختم کیا گیا ہے اگین یہ میرے خیال میں ہم نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا ہے اور آہ یہ بھی بہت کم ہے آہ زیادہ ہونا چاہیے تھا ان زمام آہ جو فاتھا کا ان زمام کے کے پی کے حوالے سے جو ایک متفقہ آہ جو ایک قانون پاس آہ ہوا تھا آہ فیڈرل کیابننٹ کی طرف سے تمام پارٹیز اس میں رضا مند تھی لیکن بعد میں چکے زیادہ صاحب اور مولانا فضل الرحمن صاحب انہوں درمیان میں رستے میں آگئے لیکن یہ بھی ایک اچھی ڈیویلیمنٹ ہے میں یہ جو کل پارلیمنٹ کے اندر ووٹنگ ہوئی ہے سوہیل میں بڑی سٹیٹمنٹ دینے جا رہا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی جو سیاست کا جو ہے نا وہ آپ نے آخری جو ہے نا انجام وہ کیا کہتے کہ کیا فرقردار کہلیں یا انجام کہلیں آپ نے آخری ایام کی طرف جو وہ جا رہی ہے کل تمام پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی تمام جو کہ حکومتی بینچز پر بھی بیٹھی ہوئی ہیں جو آپوزیشن بینچز پر بھی بیٹھی ہوئی ہیں تمام نے اس کو ووٹ کیا اس بل کو خوشی کا اظہار کیا فاتح کے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے کہا جی ہمارے لیے تو آج چودہ اگست کا دین رہا ہے یقینی طور پر ہے کیونکہ اب اس قانون جو اب جس سینٹ میں پیش ہوگا وہاں سے جب پ ہوگا تو وہ پہلی دفعہ ان کے اوپر پاکستان وہ آئین پاکستان کے تحت جو پہلے پچیس آرٹیکل ہیں جو کہ بنیادی حقوق کو انشور کرتے ہیں وہ ان کا وہاں پہ اطلاق ہوگا وہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی فرض کرو کہیں پہ ہوتی ہے تو وہ اس کو نموق کر سکیں گے پشاور ہائی کورٹ میں جا سکیں گے سپریم کورٹ میں آ سکیں گے بہت دیر کر دی لیکن اچھا اچھا اقدام ہے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے کل پھر سوہیل وہاں پہ اس کو اپوز کیا ہے میں بڑا حیران تھا وہ فرما رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو وزیراعظم صاحب کا وزیراعظم اور موجودہ وزیراعظم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے جو ہیں تحفظات ہیں آپ کے جو کنسن ہیں اس کو سنا جائے گا اب وہ کیا کنسنز ہے کیا تحفظات ہے اس کی بات نہیں کی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی گئی ہے ہماری پیٹ میں چھوڑا گمبا گیا ہے اور اب ہمارے پاس میرے خیال میں حکومت کا حصہ رہنے کا کوئی جو ہے جواز باقی نہیں رہ گیا یہ کیسے تحفظات ہیں یہ کیسے تحفظات ہیں جو پبلکلی نہیں بتایا جا سکتے جو میٹنگ میں جا کے بتاتے ہیں نواز شیف صاحب کو یہ شاید کا کنباس صاحب کو کمال کے تحفظات ہیں اچھا وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ باقی پانچ ساڑھے پانچ چھ مہینے رہ گئے ہیں موجودہ حکومت کے اب مولانا صاحب اگر آپ نکل بھی آئیں گے تو کیا فرق پڑے گا دوسری بات آپ ایم ایم اے بنانے جا رہے ہیں تو اس میں جائیں گے تو دیفنیلی وہاں پہ بھی وہاں جو پارٹیز ہیں جو اس اتحاد کا حصہ ہیں ان کی بھی ایک شرط ہے کہ آپ کو یہ حکومت چھوڑنی پڑے گی اب شاید وہ بہانے دون رہے ہیں لیکن اگر اس کرائیسز کو یہ جو کل ووٹ ہوا ہے اس کو اگر جو بلوچستان کے اندر کرائیسز ہے اس حوالے سے دیکھے نا وہاں پہ جی یو آئی ایف نے نون لیگ کے جو سابقا چیف منسٹر زیری صاحب ہے ان کو سپورٹ نہیں کیا تو یہاں پہ میرے حال نون لیگ نے چھوٹا سا وہ ہے نا ہلکا سا بدلہ لیا ہے گومن صاحب جی یو آئی فیک کی یہ پالیسی اس کا ون لائنر کیا ہوگا کیا روایتی طور پر جس طرح انہیں ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے آخری چار پانچ مہینے اپوزیشن کرنے کا عوام میں پھر سے جانے کا دیکھیں ہر اروج کو زوال ہوتا ہے فیصل اور ہم سن دو ہزار سے دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب جنرل مشرف کے ساتھ رہے اس کے بعد زرداری صاحب کے ساتھ سر و شکر ان کی حکومت کا حصہ رہے اور ان کی تمام جو بھی خواہشات ہوتی سے زرداری صاحب ویدر نو ٹائم پورا کیا کرتے تھے نواز شریف صاحب دو ہزار تیرہ سے حکومت میں ہیں اور مولانا صاحب نواز شریف صاحب کی آنکہ تارہ آج تک بنے رہے ہیں جہاں کل تک جب جو ووٹ ہوا ہے اس جو اندوام کے حوالے سے ایف سی آر کے حوالے سے اور اب میرے حیال میں انہوں نے کافی انہوں نے کافی جو ہے نا وہ حکومت کے مزے لے لی ہیں جسے ان کی جو پولیٹیکل اب ان کو میرے حیال میں اپنے جو اینے انجام کی طرف جانا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اتنے لمبے عرصے کے لیے لوگوں کو جو نا بے فکوب بنا لیں اپنے ووٹرز کو بے فکوب بنا لیں اب میرے خیال میں اس اوور نو پارٹی اس اوور نو فار مولانا فضل الرحمن صاحب میں نہیں دیکھ رہا کہ آنی والے جو وقت ہوگا اگلے جنرل ایکشنز ہوں گے نئی جو تقسیم ہونے جا رہی ہے سیاسی طور کے اوپر اس میں مولانا صاحب کسی طرح ریلیونس ہوں یہ میری میری اوبزرویشن ہے ٹھیک ای می بی رونگ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مولانا صاحب کا وہ رول جو دو سن دو ہزار سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں وہ ان کو ملے ٹھیک بٹی صاحب سب کی آنکھوں کا تارہ رہے اور ہیں بھی ہیں مولانا صاحب کل کو اگر عمران خان صاحب حکومت بناتے ہیں کیا ان کی آنکھوں کا بھی تارہ ہو جائیں گی اس بات کا تو امکان نہیں دکھائی دیتا اور شاید یقینی طور کے پر ایسا نہیں ہو سکتا لیکن ان کی جس سیاسی صلاحیتیں ہیں اس کو دیکھ کے آپ کے رہے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب جسنا گھومن صاحب کہہ رہے ہیں اگر تو واقعی ان کی سیاست بچتی دکھائی نہیں دے رہی اگر اس کے بعد جس طریقے سے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو اور ان کے چیئرمین کو جس قسم سے وہ ان سے متعلق جو الفاظ استعمال کر چکے ہیں جو ایک لائن لے چکے تو بڑا مشکل ہے لیکن میں واپس آنگا اس معاملے کی طرف جو کہ گدشت روز قوم اسمبلی سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا ادارہ کار وسیع کرنے کا بل منظور ہوا ہے میرے خیال میں یہ قبائلیوں کے لیے جو کئی سالوں سے اپنے بنیادی حقوق کے لیے بنیادی حقوق کی بھالی کے لیے اور فرسودہ روایات کے خاتمی کے لیے کوشہ تھے اس سلسلے کے اندر یہ سمت کی درست کی کے لیے ایک پہلا قدم اور ایک تازہ ہوا کا جھونکہ ان کے لیے ضرور ہے لیکن اس کے علاوہ ابھی بھی اس معاملے کے اندر کوئی بڑی ان کے لیے بڑی اچیمنٹ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے وہاں پر جن لوگوں کو جو ایف سی آر کا قانون تھا وہ اس قانون کے تحت اگر کوئی جو سب سے بڑی اس کی اندر کا بات تھی اگر کوئی خاندان کا ایک فرد بھی اگر کوئی جرم کرتا ہے پورے خاندان کو اس کی سزا بھگتنا پڑتی تھی اچھا یہ قانون نہ صرف آج کے محضہ معاشق اندر جتنے دنیا کے اندر قوانین بنے ہیں ان سے بھی متسادم تھا ان کے بھی خلاف تھا پاکستان کی آئین کے خلاف تھا اور سب سے بڑھ کر اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے لیکن اس کے باوجود مولانا فضل الرحمن صاحب جن کی پوری سیاست کا جو دارہ کار ہے جو داروں مدار ہے وہ ایک مذہبی جماعت ہے اسلامی تعلیمات کی بات کرتے ہیں تو گزشتہ روز جب ان کی جماعت کی جانب سے اس بل کے منظور ہونے کے بعد قوم اسمبلی سے واک آؤٹ ہوا انتہائی افسوس ہوا اور مجھے لگتا ہے کہ شاید عوام کے سامنے مولانا فضل الرحمن ان کی جماعت ایک بے نقاب ہوئی ہے اس کے بعد یہ ایک چلیں قبالیوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن ہم جسے ہم چودہ اگرس کا دن مناتے ہیں منائیں گے اصل چیز ہے خیبر فاتا کا خیبر پرخدون کا کے ساتھ انزمام وہ کیوں ایف سی ایر کا قانون ختم ہو گیا لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں وہاں پہ جو لوگوں کو جو بنیادی مسائل کا سامنے رہتا ہے وہاں پہ کوئی جرم ہو اس جرم کو ابھی بھی آپ ذابطہ فوجداری کے تحت اس کی تفتیش نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ سی ایر پی سی بھی لاغو نہیں ہو سکتا وہاں پہ تفتیش کار کا نظام نہیں ہے وہاں پولیس نہیں آ سکتی تو لوگوں کو وہ جو ریلیف ملنا ہے کسی بھی صورت کے اندر جو ایک موثر طریقے سے ان کو ریلیف مل سکے وہ اسی صورت ممکن ہوگا جب فاتا کا خیبر پختون خوا کے ساتھ انزمام ہو لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو اپوزیشن کرتے دکھائی دے رہے ہیں یہ یو آئی فی والے اب کس بات اپوزیشن جو ہم نے آئے تک دیکھے ہیں آپ عوامی مسائل اور مشکلات پر اپوزیشن کرتے ہیں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے آپ اپوزیشن کرتے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب فاتا کے لوگوں کو فرسودہ نظام کے اندر رکھنے کے لیے جو کہ اسلامی تعلیمات کے بھی منافع ہے اس نظام کے اندر رکھنے کے لیے آپ کوشاں ہیں اس کا مطلب ہے اس نظام سے اگر انہیں چھوٹکارہ ملنا شروع ہے تو آپ اسے خلاف واقع کر رہے ہیں سیل میں اس میں یقین کریں کہ یہ نواز شیف صاحب کے پاس اتنا بڑا سنائری موقع تھا کہ وہ ایک لیگسی چھوڑ کے جا سکتے تھے اچھی لیگسی اور اس نے ان کو کوئی مشکلات بھی نہیں دی یہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف جس کی حکومت ہے کے پی میں وہ آپ کا ساتھ دے رہی تھی اور صرف بغز معاویہ میں چونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب عمران ہاں کے جو بہترین دشمنوں میں ہیں سیاسی دشمنوں میں ہیں چونکہ وہ عمران ہاں کے اوپر سخت چوڑ کرتے ہیں چونکہ اچھکزئی صاحب آپ کے جو نظریات ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ آپ تو انٹی پاکستان نظریات وہ ہوتے جا رہے ہیں کہ جب اچھکزئی صاحب کس طرح کی بات کرتے ہیں وہ فاتح کے حوالے سے کہ جی وہاں پہ افغان گورنمنٹ کے وہاں پہ کنسن ہیں تو صرف اس کے چکر میں انہوں نے یہ بہت بڑا موقع نوازشیف صاحب نے ضائع کیا ہے زرداری صاحب کے بارے میں جو مرضی ان کے گورننس ہے ان کے ان کا یہ پرسیپشن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شناخ دی اس عوام کے جو کیپی کے پھر جی بی کا معاملہ ایلیکشنز دیئے وہاں پہ افی آر کے خاتمے کا جزوی طور کے پر اور اس کو مستقبل میں مکمل ختم کرنے کا فیصلہ بھی انہی کے دور میں ہوا تھا میں یہ بلکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ اصل جو ان کے حقوق ہیں وہ اسی وقت ان کو ملیں گے جب وہ پراپر ایک گورنمنٹ کا کیپی گورنمنٹ کا حصہ بنیں گے لیکن سوہیل مسئلہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا جب اس آپ دائرے میں آ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو عوام ہیں ان کے پاس یہ رائٹ آ جائے گا کہ جو آرٹیکل آپ کے جو بیسک ہیومن رائٹس کو ڈیل کرتے ہیں اس کے اطیعت کبھی بھی کسی بھی موقع کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو کوئی بھی فاتا کا جو پاکستانی شہری ہے وہ آرام سے وہ پٹیشن کرے گا اور سپریم کورٹ ایگزیکٹیو کو وہاں پہ جو فاتا ایڈنسٹریشن کو کسی کو بھی ڈیریکشن دے سکتی ہے لہٰذا ایک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہوا کا جونکہ ہے اچھی شروع بات ہے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا ابھی بھی بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگین ایک بیبی سٹیپ آپ نے لیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آنے والی جو حکومتیں ہیں اس بیبی سٹیپ کو ایک فاسٹ پیس پر لے پایا ہے تکمیل تک پہنچا ہے جائے ایک لیدہ ایک اور کوئسٹن ہے بٹی صاحب شوٹلی میں چاہوں گا کومنٹ کریں الیکشن سے پہلے مزید کیا کچھ ہو سکتے اس معاملے میں دیکھئے فاتا کے انزمام ہونا چاہیے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے لیکن چونکہ جیساں گھومن صاحب نے بات کی نواز شیف صاحب یہ گرین سگنال دینے کو علاو کرنے کو تیار نہیں ہے چونکہ ان کے تحادی مولان فضل رمان صاحب اور ان کے دل کے اندر بسنے والے ممہود خانچکزی صاحب تیار نہیں ہیں ان زمام ہونا چاہیے اس سے بڑھ کے یہ ساری فاتا اصلاحات کے تحت ایسا کیوں ہوا دہشتگردی کی سب سے بڑی قیمت ادا کی قبائلیوں نے فاتا کے لوگوں نے اور فاتا اصلاحات وہاں سے دہشتگردی وہ دوبارہ ناپنے کے لیے لازم تھا کہ وہاں پر فاتا اصلاحاتوں جو شخص بھی اس راہ کے اندر رکاوٹ بنے گا وہ قبائلیوں کے ساتھ اور پاکستان کے خلاف جاتی کر رہا ہوگا کہ وہاں پر آپ ان لوگوں کو دوبارہ سٹنگتن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کا امن غارت کیا تھا ٹھیک یہ معاملات کچھ ہیں لیکن نواز شریف صاحب کا تذکرہ ہوا شریف فیملی کے جو اندر کے معاملات ہیں وہ بھی کوئی اچھے نہیں ہیں لاہور کی سڑکوں پر بینرز لگ گئے ہیں شہباز شریف کے وزریعظم ہونے کے اس سے پہلے سابق وزریعظم نواز شریف اعلان بھی کر چکے ہیں لیکن اندر کچھ جو آپ پارٹیشن کہہ لیں کانفرکٹ کہہ لیں تفریق کہہ لیں اختلاف کہہ لیں یہ مسلمی قنون کے اندر جاری ہے اور اس وقت گھمن صاحب شہباز شریف کو نومینیٹ کر دیا گیا اعلان کر دیا گیا لیکن مریم بی بی پہلے بھی ہم نے کہا تھا ان کے ریاکشنز ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جاری ہیں تازہ ڈیولپنٹ کیا وہ کہتے ہیں کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں شہباز شریف صاحب کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اب ظاہر بات ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ لاہور کے اندر اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی ہو بینرز لگے ہوں اور شہباز شریف صاحب کے علم میں نہ ہو جا لاہور کی ایڈمسٹریشن ہے الڈی اے کے علم میں نہ ہو کہ یہ کون ہے کس نے اشتہارات لگا ہے ابھی کچھ رسہ پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے تمام بڑے اخبارات کے اندر اشتہارات دیئے گئے تھے کہ لاہور کو سی سی ٹی کوری جو ہے وہ اٹی نائنٹی پرسن تمام لاہور کی کر دی گئی ہے لہٰذا شہباز شریف صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون یہ لگا رہے ہیں اور ان کے اگر دل کی بات کر رہا ہے تو کوئی دل کے قریب ہوگا اس کے اوپر میرے خیال میں سوہیل نواز شریف صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک واضح سٹریٹیجی اب لے لینی چاہیے کل ہم نے دیکھا کہ حاکان عباسی صاحب کا ایک بیان تھا کہ جی ایسی جو شہباز شریف صاحب کو جنہاں پرائم سٹر بنانے کی کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی ایس بارے میں ہم سوچ رہے ہیں ان کو شاید ان کو بھی پرائم نیسٹرشپ کا مزہ آنا شروع ہو گیا ہے نواز شریف صاحب تو آلیڈی انتہابی سیاست فارغ ہیں تو اگر ان کی بھی خواہش ہوگی کہ اگر یہ شہباز شریف صاحب پروونس میں رہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ ان کے اوپر بھی کوئی قدگن لگ جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کا میں فیوچر کا جو پرائم سٹر کینیڈن میں ہی بن جاؤں خواہش تو ان کی بھی ہوگی لیکن اس سے بھی جو زیادہ اہمیت کی حامل جو خبر آج چھپی ہوئی ہے نا فیصل وہ ہے جو بیان ہے چورنسار صاحب کا چورنسار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دو دن میں بڑی پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں اب پہلے بھی انہوں نے اس طرح کے علانات کیے تھے لیکن کچھ نکلا کوئی نہیں تھا میں یہ تو نہیں کہوں گا کھوڑا پہاڑ نکلا چوہا لیکن بہت میڈیا کو بڑی امیدیں تھیں پریس کانفرنس اٹینڈ کرنے گے لیکن وہاں پہ وہ اپنی پرانی منسٹری کے جو ہے اس کا پرفارمنس ریکارڈ لینا وہ ایکسپلین کرنا شروع کر دیا اب وہ بیان ہی کیا دیتے ہیں مثال وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت میں سرکاری محکموں سے کام کروانا عذاب ہے میں نے اس کے بعد کہتے ہیں کہ تمام سرکاری محکموں اور اداروں میں چور بیٹے ہوئے ہیں ایک کو نکالو ایک سے ایک بڑھ کے بڑا چور بیٹھا ہوا ہے ایک کو نکالو دوسرا آجاتا ہے اب یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے اور دوسری بات کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ گومن صاحب اسی پر بات کریں کہ بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب لٹ کرائیں گے اس سمیتھ دیگر معاملات پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید اور بریک سے قبل ہم تذکرہ کر رہے تھے نون لیگ کے جو انٹرا فیملی میٹرز ہیں اور بالخصوص فیملی کے ساتھ سے پارٹی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ریکٹینگل بنتی ہے نواز شریف مریم نواز شباز شریف اور چودر نصار علی خان گومن صاحب آپ بتا رہے تھے کہ دھواندار پریس کانفرنس چودری صاحب کی پھر سے ہونے والی ہے لیکن شباز شریف صاحب اس معاملے میں مکمل خاموش نکھائی دیتے ہیں دیکھیں وہ ہمیں تو ایک واضح پالیسی نظر آ رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں شباز شریف صاحب کی طرف سے کبھی بھی عدالتوں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے کبھی بھی سٹیٹ انسٹیشن کو وہ ٹارگٹ نہیں کرتے لیکن نواز شریف صاحب اور مریم صدر صاحبہ کی طرف سے جو نواز شریف صاحب کا کیمپ ہے اس حوالے سے بالکل ایک واضح پالیسی ہے چاہے نسار صاحب چونکہ یہ شباز شریف صاحب کے زیادہ قریب ہیں تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے سارا کچھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے نواز شریف صاحب کی میں نے کبھی تعریف نہیں کی ان سے لیکن یہ ہے میں ایک پارٹی سیاسی ڈسیپلن کا میں نے ہمیشہ مظاہرہ کیا ہے اب وہ کیا کہتے ہیں یہ لہتا بات ہے لیکن وہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے نا جس طرح آج وہاں پہ بلوچستان کے اندر سویل الیکشن ہو رہے ہیں نئے چیف منسٹر کا اکیس سرکان ہیں جو پاکستان مسلم لیگنون کے اس میں سے جو انہی سرکان ہیں وہ اب پاکستان مسلم لی کاف کے جو بزنجر صاحب ان کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں اب یہ ہے کہ اس میں جو دو لوگ ہیں جو فارمر چیف منسٹر زہری صاحب اور وہاں پہ ان کی سپیکر صاحبہ ہیں وہ صرف سائٹ پر ہیں کیونکہ ووٹ نہیں کریں گے باقی سارے ان کے ساتھ ہیں تو وہاں پہ پارٹی پہ ان کے کوئی کنٹرول نہیں ہے تو نواز شریف صاحب ابھی آج جو آشک گوپانگ صاحب نے بھی بیان دیا آیا ہوا ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب یہ جو شیخ مجیب و رحمان صاحبی باتیں کرتے ہیں اس طرح کے ایشیوز کو ہائلائٹ کرتے ہیں وہ پارٹی کو بڑا نقصان پھنچا رہے ہیں لہٰذا نواز شریف صاحب کو کچھ سوچ سمجھ سے کام دینا چاہیے اب نواز شریف صاحب ایک اپنی ڈیفرنٹ وہ پریشر فیل کرتے ہیں اعتصاب عدالتوں کا تو ان کی بیان جو بیان بازی میں عجیب قسم کی جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ سخت رویہ نظر آ رہا ہے تو پارٹی کے اندر سخت قسم کی ریزرویشنز ہیں اور آنے والے دنوں میں تو میری طلاع چاہیے ہیں کہ یہ اور زیادہ جو ہے نا یہ پارٹی کائنڈ اف اس میں جو نا ڈس انٹیگریٹ کرے گی اچھا اب آتے ہیں کہ جی اب ان کا فیوچر کیا ہوگا فیوچر تو وہی ہے کہ پارٹی کے اندر بہت طرح لوں گا یہ خیال ہے کہ محترم شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ پارٹی کی جو کمان دیری جانی چاہیے اور چونکہ وہ کام شام بھی کر رہے ہیں پنجاب کے اندر اور پارٹی کو آگے نیکسٹ وہ لے کے جانے میں وہ کافی کامیاب ہوں گے اگلے الیکشن میں ججز کا بھی آپ نے تذکرہ کیا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر ایک بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ آپ کے ججز چیف جسٹس کے خلاف پریس کانفرنس کر دیتے ہیں یہ کل کی بہت بڑی سہیل سٹوڑی ہے نہ صرف انڈیا کی بلکہ میرے خیال میں پوری جو جمہوریت جو دیموکیٹر ورڈ کی وہاں پہ ہے انڈیا کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے چار سینئر ججز صاحب نے ان کے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں دیپک مشرا ان کے ان کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی ہے انڈیا ہسٹری میں ایت ہیڈ نیور ہیپنڈ ایون وہاں کا جو ان کا قانون ہے آئین ہے اس کے تحت میڈیا کے ساتھ انٹر ایکٹ جو ہے وہ ججز نہیں کر سکتے لیکن وہ جو چار ججز صاحبان ہیں جن میں ایک جسٹس جے چلا مشور ہیں راجن گگائی ہیں مدن لوکر ہیں جسٹس سکرین ہیں انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے تین چار موٹے موٹے حدشات ظاہر کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عام کیسز جو ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں ان کی ترجیحات چیف جسٹس مختلف جنئر ججز کو دے رہے ہیں اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کچھ سرٹن من پسند ججز ہیں جن کے پاس کیسز کو فارورڈ کر دیتے ہیں بینچز کی جو کنسٹیٹوشن ہوتی ہے بینچز بنانے اس میں کوئی طریقہ کارنی فارورڈ وہ روا رکھا جاتا ایک وہاں پہ بھی ایک آج کل کیس چاہ رہا ہے وہ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کے اس حوالے سے بھی انہوں نے کوئی بات کی اب یہ ہے کہ کل سے میں دیکھ رہا ہوں سہل جب سے یہ سوری ڈیولپ ہوئی ہے ایک خاص جو میڈیا گروپ ہے وہ اس کو بڑا ہائی لائٹ کر رہا ہے اب میں جو دھب میں جو سوچ رہا تھا میں کہہ رہا تھا ادھر موڈی پہلی دفعہ آیا ہے اور موڈی کا رابطہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یاری دوستی اور پھر میرے ذہن میں آ جاتا ہے اٹھائیس نومبر انیس سو ستانوے کا جسس سجاس حسن شاہ صاحب کے ساتھ جو نواز شریف صاحب کی لڑائی جگڑا ہوا اس کے بعد بغاوت ہوئی سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا پھر وہ جس طرح ججز کو ڈیوائیڈ کیا گیا اور ہماری سپریم کورٹ کے ہسٹری کے اندر یہ بہت بڑا ایک بدنما داگ ہے تو اب موڈی صاحب نے بھی اس یہ جو ایشو ہے نا بیسیکلی ایک جو خاص کیس کی طرف ان ججز سہبان نے وہ اشارہ کی ہے وہاں پہ سراب الدین ایک ایک مرڈر کیس ہے اس کی اس میں بی جے بی کے صاحب انوالف تھے دوزار چودہ کے اندر یہ کیس سنا جایا جا رہا تھا وہاں پہ ایک لوڈ یوریشی کے جسٹس لویا صاحب ہے وہ اس کیس کو سننے تھے وہ فیصلہ دینے کے سے چند دن پہلے وہ ان کا مرڈر ہو گیا انیشلی یہ بتایا کہ تب ہی موت ہے لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ ان کا مرڈر ہوا تھا اب اس حوالے سے بھی وہ جو ہے یہ ججز سہبان کہتے ہیں کہ اس کو بھی پروپر نہیں سنا جا رہا ایک ایک اب آنے والے دنوں میں ہمیں پتا چلے گا انڈین میڈیا سے کہ exactly یہ جو ڈیوائیڈ ہے اس میں موڈی گورنمنٹ کا کیا رول ہے موڈی گورنمنٹ کس طرح پلے کر رہی ہے اور اور میں تو جس کانٹیکس میں نوازشریف صاحب کے بیکگرونڈ میں اور موڈی صاحب کے بیکگرونڈ اور میرے میرے خیال میں لگتا ہے کہ کچھ معاملات میں سوہیل اگر موڈی نے ٹپس نوازشریف صاحب کو دی ہیں اور اس طرح نوازشریف صاحب نے کچھ ٹپس جو ہے نا کہ کس طرح آپ نے جوڈیشری اپنی کو مینج کرنا ہے لیکن انڈین ہسٹری کے اندر یہ انڈین جمہوریت کی ہسٹری کے اندر یہ ایک بہت بڑا کل واقعہ ہوا ہے اور ججے لیکن ایک بات جار ججے سایوان ہے یہ میرے حال میں وہ جو جس پہ ہمیں ضرور جس کو ہائلائٹ کرنا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اعلیٰ عدلیہ اس ملک کے اندر وہ مضبوط نہیں ہوگی تو جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی یہ نوازشریف صاحب کو سبق ضرور سکھنا چاہیے کہ عدلیہ اگر مضبوط نہیں ہوگی تو جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی کچھ سذکرہ جی پاکستان کے اداروں کا کر لیتے ہیں اور چیرمن نیب نے بڑے جو منصوبے ہیں جن میں یہ خبریں موصول ہوئیں یہ اطلاعات آئیں کہ ان میں مبینہ طور پر غبن ہوا ہے کرپشن ہوئی ہے ان تمام معاملات کو لے کے اب انہوں نے ارمو روپے کی کرپشن کے اور بلخصوص بڑے منصوبے میں جو ہوتی رہی اس کے لیے بڑا قدم اٹھا لیا ہے بٹی صاحب کیا کرنے جا رہا ہے نیب فیصل دیکھے جب سے جسٹس جوید اقوال صاحب نے چارج سنبھالا ہے بطور چیئرمن تو انہوں نے آتے ہی بڑے اگریسیولی اور بڑے بولڈ ڈیسیئن کیے بہت سے بڑے ایسے معاملات جن کی انکواری شروع نہیں کی جا رہی تھی پنامہ کے اس کی بات کریں جن کے نام پاکستانیوں کے آئے تھے پنجاب کے ہم بات کریں تو انہوں نے سب کا حاجی کیا بلا امتیاز ان کا احتساب ہونا میں ہمیشہ پور امید ہوتا رہا اور گھومت صاحب کہتے تھے کہ اتنا بڑا بکھیرہ ڈالنے جا رہے تو کیسے آپ سمیٹیں گے تو یہ کنسرن یقینا موجود تھے ہمارے پاس اس وقت جب نیاب کے اندر وہ کاریگر موجود ہیں جو ماضی کے اندر ایسے کیسوں کو وائنڈ اپ کرنے کے تحقیقات کو بند کرنے کے ایکسپورٹ ہیں ان کی موجودگی میں اتنے آپ کیسز کھول رہے ہیں تو یہ بڑی ایک الارمک سٹویشن تھی لیکن ہم امید بھی کر رہے تھے کہ یقینا جسٹس ریٹا جوید اکباز صاحب خود ان کا ایکسپورینس ہے تمام معاملات سے بخوبی اگاہی رکھتے ہیں تو یقینا ایک انہوں نے اچھی کوئی ٹیم ڈیویلپ کی ہوگی یا کوئی مانریٹنگ کا نظام بھی ہوگا کہ وہ لوگ اپنی کاریگری نہ کر سکے اب تک وہ جتنے بڑے کرپشن کے کیسز کھول چکے ہیں وہ بھی قوم کو ملک کی موشیت کو ہلا دینے والے ہیں اور ان سے اربوں روپے کی معاملات کے بعد اگر وہ کاروائی ہو جاتی ہے تو کرپشن کا راستہ روکا جا سکتا ہے لیکن اب انہوں نے جب سے انہوں نے چار سب حال ہے سب سے بڑا فیصلہ کیا یہ ہم اپنے ایکسلوسیف خبر اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس مرتبہ جو آپ کو کچھ عرصے سے فوکس ہو رہا تھا نا کہ صرف پنجاب اندر مسلسل چیزیں ہو رہی ہیں یہ فیڈر لیول کے اوپر جسٹس جوید اکبال صاحب نے تمام معاملات کا جائزہ لینے کے بعد اور میڈیا کے اندر اور بھی بہت سے ایشو سامنے آ رہے تھے شکایات محصول ہو رہی تھی انہوں نے جب سے عوامی عدالت کا سلسلہ شروع کیا تو انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اور بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کہ سرکاری داروں سے متعلق ہے جن کے اندر کرپشن ہو رہی ہے ان کو بجائے اس کے ایک ڈرپ آپ انکوری انیشیئٹ کریں پہلے ان کی ایویلیوشن کر لینی چاہیے اور وہ ایویلیوشن کا جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے اس کے لیے انہوں نے یہ ڈیسیئن کیا ہے کہ انہوں نے وفاقی حکومت چاروں صوبائی حکومتوں کو ایک نیب نے چیئر ونیب کی پروول کے بعد مراسلہ ارسال کیا ہے اور گزشتہ ساڑھے چار سالوں کے دوران جتنے بھی ایسے کانٹریکٹس جن کی مالیت پانچ کروڑ پیسے زیادہ تھی اس کی تمام تر تفصیلات نیب نے ایک مخصوص ایک فارمیٹ کی اوپر ان سے طلب کی ہے جو فارمیٹ کسی بڑے ایکسپرٹ شخص نے تیار کی ہے وہ فارمیٹ ہی اسٹیبلش کرتا ہے اس کے اندر کس طریقے سے مانگی گئی ہیں فار ایزمپل اس کے اندر میٹرو منصوبہ پنجاب کا ہو پنڈی سلامباد والا ہو اورنی لائن ٹرین ہو پنجاب کے اندر لگنے والے اربو روپے کے پاور پلانٹس اور سندھ حکومت کے منصوبے ہو بہت سے مختلف شعبوں کے اندر ہمارے ریگولیٹری آتھارٹیز کے اندر مختلف منصوبے کی روڈوں اربو روپے کے جن کے کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گئے ان کی تفصیل کے لیے ایک ایسا پرفارمہ بنا کے ان کو بھیجوایا گیا ہے جس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ٹینڈر کیا ہوا تھا اس کی شرائط کیا تھی پری کولیفکیشن کیسے ہوئی کتنی کمپنیوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ان کمپنیوں کی کیا وہ پیپرہ رولز کے مطابق اس میار پر پورا اترتی تھی اور کس طریقے کے ساتھ اس کو کانٹریکٹ ایوارڈ کیے گا چونکہ سب سے بڑا کنسرن ہے جو انفرسٹرکچر کے منصوبے لگے ہیں جس میں پاور پلانٹس ہوں یا نیشنل ہائیوے کے منصوبے ہوں اربو ڈالرز کے منصوبے شروع ہیں ان کے کانٹریکٹ ایوارڈ ہونے کے اندر ایڈیٹر جنرل پاکستان کے بھی بہت سے تخوضات موجود ہیں تو جس طریقے سے انہوں نے تمام تر تفصیلات مانگی ہیں وہ تفصیلات ملنے کے بعد نیب کو انکواری کی ضرورت نہیں رہے گی چونکہ آپ کے پاس دستویزات ہوں گی اور پورا پروسس ایک سرٹن کرائیٹیری کے اندر آ جائے گا اور اگر اس کے اندر جن لوگوں نے معاملات میں گڑھ بڑھ کیے من پسند کمپنیوں کو تھے کے دیئے ہیں قوائد کی خلاف ورزی کیا ہے پیپر رولز کی دھریاں بھی کھی رہی ہیں وہ پھر کسی صورت نہیں بیس سکتے اور یہ چاروں صوبوں کے اندر بیقت وقت ایت صاحب کا یہ زیادہ شروع کر گیا مجھے لگ رہا ہے کہ فیصل کے وقت اتنا زیادہ جو بوجھ فائلوں کا وہ کٹھا کر رہے ہیں جیسے صاحب کہ یہ نہ ہو کہ اتنا زیادہ بوجھ پڑے اس کے بعد پت ایک دن ہم یہ یہاں پر خبر کر رہے ہوں کہ نیپ کولیپس کر گیا ہے اب نیپس کو کھڑا رکھنے کے لیے آپ کو سپورٹ چاہیے اور وہ سپورٹ آپ کو میں ہر روز ہمپنے پروگرام میں ہائی لیٹ کرتے ہیں کل ہفتہ ختم ہو گیا ہے مجھے آپ جو نیا ہے نیپ ہیڈکوارٹر کے نئے بللنگ بنائے گی نا وہ بڑی ہائی رائز بللنگ ہے اور بڑی سپیس ہے وہاں پر مجھے امید ہے کہ وہ اور ان کے افصلانی سمکتہ کولیپس نہیں کریں گے بللنگ کی بات نہیں کر رہا دیکھیں جو ادارے جو ہیں وہ سٹرکچر سے مضبوط نہیں ہوتے ادارے وہاں پہ جو شخصیات بیٹھتی ہیں ان کے کنڈکٹ سے مضبوط ہوتے ہیں اب یہ تھا کہ پچھلے ہفتے ٹورنی جنرل نے ایک ہفتے کی مولت لی تھی ان کے نیا پراسیکیوٹر جنرل اپوائنٹ کریں گے نہیں ہوا نیپ کا اب نیا جو پراسیکیوٹر جنرل کی جب تک اب اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی تو یہ تمام یہ انویسٹیگیشن جس رہا آپ ہمیں ہر روز بتاتے ہیں کہ پہلے انکوائری پھر انویسٹیگیشن پھر ریفرنس اس ریفرنس کو لے کے جب پورٹ میں جانا ہے اگر میں نے آپ نے یا فیصل نے خدا نہ حاصل کوئی ہم نے غبن کیا مجھے آپ نے سزاد لوانی ہے تو اس کا طریقہ کا آ رہا ہے وہ پراسیکیوٹر ریبارٹمنٹ کرتا ہے اس کو لیڈ کرتا ہے اس کو آپ ہیڈین لگا رہے پراسیکیوٹر جنرل دین نہیں لگا رہے تو وہ اس پہ ان کی وہ اٹکے ہوئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ایک کا دن کے اندر جو ہے چیرمنٹ بینجے تک مولا تھا چیرمنٹ جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کریں اگر یہ گورنمنٹ نہیں کر رہے ہوں انہیں کہیں کہ جی خونتے وقت میرے کام میں یہ رکاوت ڈال لی ہے یہ اچھی بات ہے یہ سارے ان کو کانٹ یہ سارے کیسز ان کو لینے چاہیے لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں ان کے تین چار کیسز بڑے اٹھا کے پہلے لوگوں ایک مسال بنا دیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ نئے جو چیرمنٹ نیب ہے he means business and we definitely believe کہ he means business but problem is کہ اگر آپ نے اس کو کیسز کو اگر منتقی انجام تک پہنچانا ہے تو پہلے آپ کا your house should be in an order جہاں آپ بھی ہر روز بات کرتے ہو کہ نیچے تو وہی لوگ ہیں جو وہی پرانی مشینری ہے وہی وہ اپنی وہ جو ہے کاری گری وہ ڈالنے کے ماہر ہیں سینج صاحب کے مشورے پہ چیرمنٹ نیب کو عمل کرنا پڑے گا آپ نے کالی جو بیڑے ہیں ان کو نکال کرنا پڑے گا ایک کومنٹ سے اپنا یہ کرنا چاہوں گا میں نے جو نیب کو نو سال تک ان کو اس کی coverage کی reporting کیا ہے یہ پہلے ایک ایسا موقع ہے جو ستر سال سے عوام کا ایک درینہ خواب ہے کہ corruption کے راستے کے آگے پول ہم باندھ سکیں اگر اس طریقے کے ساتھ جسٹس ریٹائر جوید اکواسہ پیچھے نہ ہٹے خوف و خطر اور بغیر کسی دباؤے کو اس معاملے کو implement کر دی جو تمام تر تفصیلات انہوں نے مانگی ہے اس ملک کے اندر سب سے بڑا سویل مسئلہ ہی corruption کے اور بالکل ہم جو بھی چیرمنٹ نیب کر رہے ہیں ان کی تمام corruption کو support کرتے ہیں لیکن ہم تو ان لیکیونس کو جو جو weaknesses ہیں جو کہ وہاں پہ جو missing links ہیں اس کو تو ہم ضرور highlight کریں گے اگین ایک debate اور نکلتی ہے کہ ادارہ مقدم یہ شخصیت مقدم یہ شخصیت کا اثر زیادہ یہ شخصیت کی کارکردگی زیادہ matter کرتی ہے یہ ادارے کی اور شخصیت کا جب تذکرہ ہوتے تو پھر بیروکریسی کی جو شخصیات ہیں ان کو لے کر بھی پاکستان کی تاریخ بری پڑی ہے لیکن elections میں بیروکریٹس کا ہمیشہ سے کردار رہا ہے اور coming elections کو لے کے موجودہ جو حکومت ہے نون لیگ کی جماعت نون لیگ کی حکومت یہ جو بیروکریسی اور شخصیات کنٹرول کرنے کے لیے کیا طریقہ ایکار کر رہی ہے اسی تناظر میں بٹی صاحب کوئی بڑی development ہوئی ہے property کی قیمتیں کم کی گئی ہیں یہ plan کیا ہے فیصل یہ ایک بڑا plan ہے موجودہ گورنمنٹ نے جلائے دوہزار سونہ کے اندر یہ گورنمنٹ نے تیہ کیا تھا کہ پاکستان بھر کے اندر black money کو پار کرنے کا اور اس کو white کرنے کا ایک سب سے بڑا جو source بن چکا ہے وہ property ہے وہاں پر real state کا sector ہے وہاں investment ہوتی ہے اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہی تاکہ قومی خزانے میں ٹیکس بھی جمع ہو اور وہ لوگ جو black money corruption کرتے ہیں مختلف سائٹ سے وہ اس رقم کو یہاں پارک نہ کر سکیں initiative ہوا تمام stakeholder سے مشاورت ہوئی اور اس کے ذریعے طریقہ کار کیا تھا کہ آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے اور بڑے شہروں کے اندر وہاں پر property کی جو minimum value ہوتی ہے اس کی valuation کی گئی اور اس کے بعد کہا گیا کہ اس rate کے مطابق آپ نے ہر صورت ٹیکس جمع کروانا ہے پابند کر دیا گیا اس وقت شور مچا لیکن ایک اچھا initiative تھا اس کے بعد جولائی 2017 سے دسمبر تک مزید 24 شہروں کے اندر اس نئے نظام کو نافذ کرنا تھا لیکن وہ اچانک ہم نے دیکھا کہ جولائی 2017 کے بعد وہ سلطلہ روک دیا گیا اور پہلے سے جن جن شہروں کے اندر جس کے اندر کراچی شامل ہے لاہور شامل ہے فیصلہ باد شامل ہے پشاور شامل ہے راول پنڈی اسلامباد شامل ہے ان کی valuation کر دی گئی تھی کہ یہ منیمم ان کا پروپٹی کا پل ملے کا ریٹ ہے ان علاقوں کے اندر آپ نے ٹیکس زمک رہنے ہیں مزید بہتری آنی تھی لیکن جب سے مفتر اسماعیل صاحب آئے ہیں ہم ان کو نوازشی صاحب سے direction ملتی ہے کہ آپ جناب یہ کام کر دیں آپ یہ releases کر دیں ان کو بینیفیٹ دے دیں ان کے لئے مراد کا اعلان کر دیں وہی سے شاید ان کو یہ ملی ہے ان کو ایک line یا direction کہ کچھ لوگوں کو جو بڑے سیکٹر کے players ہیں انہیں اس ٹیکس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے چونکہ ریل سیٹ سیکٹر کے اندر investment کا سلسلہ تھوڑا کم ہو گیا ہے تو اس کو boom دینا چاہیے اگر انہیں بینیفیٹ ملتے تو ultimately کہیں نہ کہیں سے آپ کے وہ sponsor بنتے ہیں اس سلسلے کے اندر اچانک ایف بی آر نے ان چھے شروں کی جن کے ہم نے نام لیے جو پہلے سے property کے rate minimum fix کیے تھے اس کے اندر 20% سے لے کے 57% تک اچانک کمی کر دیے notification اس کے جاری کیے ہیں لیکن جاری کرنے کے ساتھ ایک اپنی وضاحت بھی دی ہے کہ دیکھئے اس کا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے تھوڑا سا اس کے اندر لکونہ تھے تھوڑی سی صندر خرابی ہیں تھے ان کو ہم نے درست کرنے کوشش کیے established بات ہے کہ آپ نے property کے ان جگہوں پر value 20% سے 57% تک کم کی ہے تو ultimately move کا کوئی نہ کوئی beneficiary ہے اس کا سوال یہ ہے کہ دیکھیں ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو market forces ہیں ان کی کوئی proper regulation نہیں ہے سپیشلی پاکستان کے جو real estate business ہے اس کا عجیب و غریب پسند کی منطق ہے ایک جو حاصل بہت بڑے tycoon ہے ان کا وہ اپنا طریقہ کا آ رہا ہے اور باقی بھی ہر شہر کے اندر دیکھیں چھوٹے چھوٹے tycoon اور property evaluate کرنے کے فارمولا کیا ہے اب سوال اس پہ یہ ہے کہ یہ جو FBR یہ جو determine کرتی ہیں قیمتیں مختلف شہروں کے اندر جیسر آپ بتا رہے ہیں وہ کتنی on ground implement ہوتی ہیں کیونکہ وہاں کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ طریقہ کا تو اپنا ہے یہ independent لوگ بیٹھے ہیں real estate agents ہیں agencies بیٹھیں ہیں وہ اپنے طور پر کام کرتے ہیں تو government of Pakistan کس طرح انشور کرتی ہے کہ فیصلہ باد کے اندر اب اس سے زیادہ قیمت نہیں بکے گی property یا لاہور کے اندر نہیں بکے گی یا باقی شہروں کے اندر نہیں بکے گی وہ کیسے manage کرتے ہیں اس کا دو چیزیں واضح ہیں government نے کہ اس قیمت سے زیادہ جس زمین نہیں بکے گی کوئی regulation نہیں کوئی restriction open ہے کوئی بھی جس زمین کا مالک ہے وہ اپنی من پسند قیمت کے پر اس کو بیج سکتا ہے issue یہ تھا جو ہم story ڈسکت کریں یہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ مختلی جونگ کے اوپر لوگ for example کسی نے راول پنڈی کندر اگر ایک جگہ 10 لاکھ مرلہ کے لحاظ سے خریدی جب اس کے ریجسٹری کرواتا تھا اس کی وہاں پر وہ قیمت شوک کرتا تھا 20,000 پر مرلہ تو گورمنٹ کو tax نہیں مل پاتا تھا capital gain tax نہیں ملتا تھا withholding tax نہیں ملتا تھا کہ آپ نے 10 لاکھ پر لی جگہ کی قیمت کاغذ میں آپ نے لکھ دی 20,000 پر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا پھر گورمنٹ نے جس کو ہم DC rate بولتے ہیں مختلی جونگوں پر تھا تمام stakeholders کے ساتھ بیٹھے ایک طریقہ کار تیپ آیا کہ وہ جو 10 لاکھ پر مرلہ کی رازی کو آپ 20,000 پر fee مرلہ شوک کرتے ہیں اب یہ آپ نہیں کر سکیں گے minimum for example جہاں پہ اس وقت market rate 10 لاکھ پر مرلہ ہے انہی ایڈیاز کے اندر اس property کی قیمت کم از کم ایک لاکھ سے لے کر ڈیڑھ لاکھ رپے تک کر دی گئے کہ اس قیمت کے اوپر آپ نے ہر صورت tax یہ تو بٹی سا بات ہوگی عالی شخصیات کو نوازنے کے لیے لیکن غریبوں کے لیے کوئی fund مختص کیا گیا تھا کتنی مالیت کا یہ تھا اور اس میں سے کتنا fund جو ہے وہ صرف ہو چکا ہے غریبوں پر سویل آپ کی سٹوری پہ جانے سے پہلے وہ آپ کے اور ہمارے دوست صاحب کا جو وزیراعظم کے پریس سیکٹری مہیدین وانی صاحب ڈی ایم جی کے اور ان کی میسیس بھی ڈی ایم جی کی ہیں تو ان کی طرف سے کل کن کا فون آیا اور نے کہا جی وہ سویل بٹی صاحب نے محبت کی تھی پروگرم بھی کیا تھا اخبار کے اندر خبر بھی لکھی تھی کہ میری پرموشن کے لیے سارے معاملات کیا جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میری پرموشن نہیں ہوئی تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں ہم ویلکم کرتے ہیں کس کے ویو پوائنٹ کو کیونکہ وہ ہمارا پروگرم بڑے شوق سے دیکھتی ہے تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ کل ان کا فون آیا تھا ان کی پرموشن نہیں ہوئی یہ اچھے خبر تو نہیں ہے لیکن ان کی خدمت میں میں یہ ارز کر دیتا ہوں ذہین لوگ ہیں کاری گری کے ایکسپرٹ نے مہید انوانی صاحب بھی اور پرنسپل سیکرٹی فازن فاز صاحب بھی یہ جو لوگ ہیں ابھی مارچ کے اندر دوبارہ بورڈ ہونا ہے ہماری ویسے دعائق اگر وہ میریٹ کے اوپر ہیں سینارٹی لیس میں فال کرتے ہیں ان کی پرموشن ملنی چاہیے لیکن جمپ کر کے پہلے نہیں ان کا رائٹ بنتا ہے میریٹ کے مطابق فازن فاز صاحب کا ہائی پاورڈ بورڈ اکتوبر میں ہوا گریڈ باعث میں ترقی ہونی تھی سب لوگوں کی نگاہیں ان کے پرجمعی تھی اگلے دن خبریں چلی کہ پرائیم نیسٹر نے ان کو اپروول نہیں دی میریٹ پر کام ہوا اور فازن فاز صاحب رہ گئے اکتوبر کے بعد ٹھیک ڈیڑھ ماہ بعد دسمبر میں بورڈ ہوا ہائی پاورڈ اور پرائیم نیسٹر نے فازن فاز صاحب کو گریڈ باعث میں پرموٹ کر دیا مارس میں دوبارہ بورڈ ہے دیکھتے ہیں محید دنوانی صاحب کو پرموشن ملتی ہے کہ نہیں ملتی لیکن میری دعا ہے ان کے لیے اور ہماری خواہش آدمی ہے خواہش بھی ہے اگر وہ میریٹ پر آ رہے ہیں تو انہیں پرموشن ملنی چاہیے ہمارا دیکھیں وہ مقصد ہائی لیٹ کرنے کا جس سے ابھی بھی پرموشن بورڈ ہوا ہے اس میں ایک شرط ہے کہ بلوچستان کے اندر کام از کم دو سال آپ کی سروس ہونی چاہیے ابھی بہت سارے آفسر جو بیس میں اور اکیس میں گریڈ میں پرموشن ہیں کچھ نے گلگت بلتستان کے اندر جو اپنا وہاں پہ جو ٹائم گزارا رہا تھا اس کو اس شرط کو ریلیکس کر کے انہیں وہاں پہ اس خاتے میں ڈال دیا سوری بیٹی صاحب آپ کی دوسری سٹوری بھولی بڑے لوگوں کی باتوں میں غریبوں کی بات رہے گی چار سو باسٹھ ارب روپے تھے غریبوں کے لیے غربت ختم کرنے کے لیے کدھر گئے ہیں ایسا یہ بہت معاملہ ہے اور بڑا افسوسناک ہے یہ بڑی ڈیٹیل سٹوری ہے اس کو میں دوبارہ بھی اپنے کسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے وزارت خزانہ کی اپنی رپورٹ ہے یہ کسی سورس کی بتائی ہوئی خبر نہیں ہے یہ کہیں کسی انڈیپینڈنٹ یا نون گورنمنٹ اور ارمانیزیشن کے اسیسمنٹ نہیں ہے وزارت خزانہ کی اپنی رپورٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ غربت کے خاتمے کے لیے جو گورنمنٹ نے فاقی اور سبائی حکومتوں نے چار سو باسٹھ ارب روپے مختص کیے تھے ان چار سو باسٹھ ارب روپے میں سے تین سو چون ارب روپے غیر ترقیاتی اخراجات یہ یعنی تنخواہوں میں نئی ملازمین کی بھرتیاں گاڑیوں کے خریداری مینٹیننس تین سو چون ارب روپے وہاں پر خرچو ہیں جو کہ غربت کے خاتمے کے لیے مصطبو سبائی حکومتوں نے مختلف بینچ مارکن کے ساتھ تعلیم صحت کے شعبے تھے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ سویل اقبال بٹی صاحب آپ کا خواہر گھومن صاحب آپ کا اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل اباسی کو اجازت دیجئے